السلام علیکم جی تین فو ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں جو بہت ساری پوسٹی آئیں ہیں وہ کون کون تھی ہیں ان پر آپ اپلائی کیسے کر سکتے ہیں کیا اس کے لیے انہوں نے ریکوائرمنٹ رکھی ہیں اور میکسیم ایج لیمٹ اس میں کیا ہے کمپلیٹ ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں جانیں گے ویڈیو کو آپ نے ایڈ تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ اپلائی کرنے کا کوئی بھی سٹیپ آپ سے مس نہ ہو اور اگر ابھی تک چینل برنے ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ساتھ بیل آئیکن پر لازمی کلک کرنے تاکہ ہماری نئی آنے والی انفرمیٹیو ویڈیو جس میں ایسے ہی جو کمپلیٹ ڈیٹیل دی جاتی ہیں ایسی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہن سکیں تو اب ہم چلتے ہیں پنجاب انسٹیٹویٹ آف کارڈیالوجی پوسٹوں پر اور جان لیتے ہیں کہ کون کون سی پوسٹ آئی ہے اور اس پہ ہم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ان کے اگر ہم ایڈ کو اپن کریں تو اس میں بہت ساری پوسٹیں آئی ہیں اور یہ پوسٹیں جن میں سب سے پہلی پوسٹ ہے سینئر جسٹرار کی آف کارڈیک انیس تھیزیا کی ہے بی ایس ایٹین اس میں آپ کو سکیل ملے گا ٹھیک ہے جی پورے پنجاب سے جو ہیں آپ ان پوسٹوں پر اپلائی کر سکتے ہیں میل اور فیمل دونوں ان پوسٹوں پر اپلائی کرنے کے لیے اللیجیبل ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلی جو پوسٹ سینئر جسٹرار آف کارڈیک انیس تھیزیا ہے بی ایس ایٹین سکیل ملے گا ایم بی ایس اور ایکیویلنٹ میڈیکل کوالیفکیشن اس کے لیے ریکوائیڈ رکھی ہے باکی اور بھی بہت ساری ریکوائرمنٹس ہیں اس کی جو کہ اگر آپ کے پاس ایم بی بی ایس کی گونا ضروری ہے ایج لیمٹ جو ہے اس کے لیے 25 سال رکھی گئی ہے نمبر آف کاریٹسوں کو بات کر رہا تو اس میں توٹل دو پوسٹیں آئی ہیں نیکس جو پوسٹ ہے وہ چیف سیکیورٹی اوفیسر کی ہے بی ایس سکیل ملے گا میجر دیتاریڈ میجر لونیل آف آرمی اس کے لیے ریکوائرمنٹ رکھی گئی ہے ایکسپرینس ان ٹیچنگ ہوسپٹال شل بی پریفرد ٹھیک ہے جی تو یہ اس کی ریکوائرمنٹ ہیں جو ہے وہ 45 سے لے کے 55 سال تک کی رکھی گئی ہے نمبر آف پوسٹ پات کریں تو صرف ایک ہی پوسٹ اس میں آئی ہے نیکس جو ہماری پوسٹ ہے وہ اگزیکٹیو انجینئر کی ہے پی ایس ایٹی سکیل میں لے گا ڈگری آپ کے پاس ہونی ضروری ہے ان سیون انجینئرنگ فوروم ریکگنائز یونیورسٹی ٹھیک ہے جی تو یہ اس کے لیے ریکوئرمنٹ رکھی اور 5 سال لگا آپ کے پاس جو ہے ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے ان ریلیونٹ فیلڈ پنتالی سے لے کے 55 سال اس کی ایج لیمیٹ رکھی گئی ہے ایک ہی اس میں پوسٹ آئی ہے نیکس جو پوسٹ ہے وہ لا افیسر کی ہے اس پوسٹ کے لیے جو ریکوئرمنٹ انہوں نے رکھی ہے وہ اللب کی آپ کے پاس ٹھیکی ری ہونی چاہیے فروم ایچی سی ریکنائز یونیورسٹی ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ آپ کے پاس ٹین یئرز کے جو ہے ایکسپیرینس ہونا چاہیے ان ہائی کورٹ ٹھیک ہے جی یہ اس کی ریکوئرمنٹ تھی ایکسپیرینس ہونا چاہیے ان سٹور ایڈ پرچیس ٹھیک ہے پچیس سے لے کے 35 سال کی اس کی ایج لیمیٹ رکھی گئی ہے ایک اس میں پوسٹ آئی ہے یہ تھی تمام پوسٹ ہیں جن پر آپ اگر ایکوئرمنٹ کو پورا کر رہے ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں ہم جان لیتے ہیں کہ ہم ان پر اپلائی کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور کیا اس میں ٹرمزرینڈ کنڈیشن رکھی ہیں تو جیسے میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ کو بتایا کہ بورے منجاب سے جو تعلق رکھنے والے افراد ہیں وہ ان پر اپلائی کرنے کے لیے لیچبل ہیں اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اگر آپ فارسینی ایڈیسٹرار کی پوسٹ پر اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اپلیکیشن کے ساتھ اٹیسٹڈ کوپیز آف ایڈیوکیشنل سیٹیفکیٹس جس میں آپ کے کمپلیٹ جو ہیں سیٹیفکیٹ وہ آ جائیں گے میٹرک سے لے کے ایم بی بی اس تکے وہ سارے آپ نے سال لگانے ہیں اس کے ساتھ آپ نے جو ہے ویلیٹ پی ایم ڈی سی ریجیسٹریشن ایکسپیرین سیٹیفکیٹ لگانا ہے اور ساتھ دو جو ہیں ریسنٹ فوٹوگراف لگانے ہیں اس کے علاوہ آپ نے ڈومیسل اور نیشنل آئی ڈی کارٹ کی جو کوپی ہے وہ لگا دینی ہے اور پوسٹل انویلپ میں اٹیچ کر کے اپلیکیشن کے ساتھ یہ ساری جو ہیں وہ پچھوا دینی ہے اور جو ہے اپنے انویلپ لازمی ساتھ بھیجنا ہے اور اس کے اوپر آپ جس بھی پوسٹ کے لیے پلائی کر رہے ہیں وہ اس کا نام لازمی لکھنا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ دوسری جو نیکس ہماری ساری پوسٹیں ہیں چیف اس کے علاوہ اگر آپ اور کسی پوسٹ پر اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا بھی انہوں نے کمپلیٹ طریقہ لکھا ہے آپ نے کیا کرنا ہے ٹیسٹڈ کوپیز اپنے کروالے نہیں ہیں جس میں میٹرک سے لے کر جو بھی آپ کی ایڈوکیشن ہے اس کے کمپلیٹ سیٹیفکیٹ ایکسپیرین سیٹیفکیٹ اور دو جو ہیں ریسنٹ فوٹوگراف لگانے ہیں اپلائی کرنے کا طریقہ تھا اس کے علاوہ اگر آپ پنجاب میں گورنمنٹ یا سیمی گورنمنٹ میں کسی بھی ادارے میں کام کر رہے ہیں تو آپ نے جو ہے اپنی اپلیکیشن وہ پروپر چینل کے طرف پیجوانی ہے آپ نے اپنے ادارے سے نو سی لینا ہے اور وہ اس کو ساتھ لازمی اٹیچ کرنا ہے اس کے لیے آپ کو کوئی بھی ٹی اے ٹی اے ٹی اے نہیں دیا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ کمپلیٹ ڈیٹیل تھی کون کون سی پوسٹ آئی ہے اور کیسے آپ اپلائی کر سکتے ہیں پنجاب انسٹوٹ آف کارڈیالوجی میں تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ فیوچر میں نئے آنے والی انفورمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہن سکے